السلام علیکم تو لیجئے فرنڈز ہم آج رنگ جو ہے وہ ارنج کرتے ہیں فلاورز تو پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے اور اس رنگ میں ہم جو ہے میرر بھی یوز کریں گے سب سے پہلے بیس لگا رہی ہوں میں آپ کے سامنے کافی ساری جولری ارنج کر چکی ہوں تو ارنج کرنے کا جو ہے کوئی بڑا اتنا مسئلہ نہیں ہے بہت ہی آسان ہے فلاورز وقیرہ بنا کر اچھے طریقے سے انہیں جب ڈرائے کر لیا جائے جب اچھی طریقے سے خوشک ہو جائیں تو ان کو ایزی لی آپ کسی بھی طریقے سے ارنج کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے یہ دیکھیں اس میں میں نے میرر استعمال کیا ہے اور جس طرح سے ساتھ ساتھ میں اس کو ارنج کرتی جاؤں گی جیسے مجھے بہتر لگے گا میں اس کو ایڈجسٹ کرتی رہوں گی سب سے پہلے میں نے سٹارٹ جو ہے وہ رنگ سے ہی کیا ہے باقی جولری جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ارنج کریں گے اور میں آپ کے ساتھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوٹ کر کے شیئر کرتی جاؤں گی دیکھیں اب اس میں اگر کوئی چیز آپ کو فالتو لگ رہی ہے تو وہ آپ اس ٹائم پہ نکال بھی سکتے ہیں اور باقی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے برڈز جو ہیں اس میں فالتو لگ رہی ہیں تو وہ میں نکال کے اس میں چھوٹی والے برڈز جو ہیں وائٹ والے وہ تھوڑا سا اور جو ہے زیادہ لگا دوں گی تاں کہ یہ ذرہ اس میں خوبصورتی زیادہ آ جائے اور بعد میں میں نے اس کو سوکھنے کے بعد جو ہے جو شیشے والا حصہ تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے موٹی بھی لگا دیئے تھے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ لگانا چاہیں یا نہ لگانا چاہیں اس سے یہ ہے کہ خوبصورتی تھوڑی سی اور بڑھ گئی تھی میں نے جیسے کہ فائنل لکیٹ پکس جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے گلو اس لئے لگائی ہے کہ یہ بعد میں بلکل ٹرائے ہو جائے گی اتنا اس کا پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ ہے کہ مضبوطی آ جائے گی چلیے تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو شیئر کروں گی ایئرنگز کی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی